السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ دوستو اچانک سے اورنگباد کے اندر گھورونا کا ایک جو دراد ہے پیشنٹس کے وہ بڑھ جانا واقعی ایک نکر کی بات ہے چنتہ کی بات ہے لیکن اللہ کے ذات سے امید ہے انشاءاللہ عزیز اس پر جو ہیں ان لوگ جلدی سے خوابو پا لیں گے اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں رکھے گی لیکن ساتھ کے ساتھ ایک اہم مسئلہ یہاں پر میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جیسی یہ کیسس اچانک بڑھ گئے ہیں کچھ پرٹیکولر ایریاز سے زیادہ کیسس آنی شروع ہو گئے ہیں کچھ چیزیں بہار آنی شروع ہو گئی ہیں جیسا کہ یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ کیا بات ہے کہ ایک ہی ایرے کے اندر یہ سب ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے فلا 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 کہیں اس کے بیچے سازش تو نہیں ہیں ریپورٹ تو سائنی ہے ہم کو ریپورٹ تو نہیں بتائی جاری ہیں دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے حالات ہے اس میں کہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں لگتی ہے کہ کوئی سازش ہے کوئی زبردستی سے کسی کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پہلے ہی ہیں ان لوڈی لوگ پریشان ہیں پانک ہیں اور اس کے اندر یہ سارے انگلز ہم لوگ اگر دینا شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے اندر پانک اور بڑے گا تو پریز ایسا نہ کریں کہ اس کے اندر کوئی سازش ہے وغیرہ وغیرہ دیکھئے گا یہ وہو اور ہیٹ منیسرے کا سٹینڈرڈ پرسیجر ہے کہ اگر کسی ایک بندے کو اگر رونا ہوتا ہے تو اس کی فیملی میمبرز اس کے ساتھی ساتھ کانٹیکس کو جو ہے چک کیا جائے گا اور یہ سب کے لیے فائدے بند اور سود مند ہے کہ کانٹیکس کو جہاں چھو اگر ایک بندہ پوزیٹی ہوگا اور اس کو ہم لے جا کے چک کریں گے اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو زائر سی بات ہے خدا نہ ہنستہ اس کے ساتھ میں جو لوگ پوزیٹی ہوئے ہوں گے ان کو کانٹیکس میں آئے ہوں گے تو وہ تو سماج میں گھومیں گے پھر وہ بڑے گی اس سے یہ چین توٹے گی نہیں تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ایک بندے کو لے کر گئے ہیں تو اس کے ساتھ کے جو لوگ لے کر گئے ہیں ان کو نہیں لے جانا چاہیے ایسا نہیں ہوگا اگر ہم لوگ لارجر انٹریسٹ کے بات کرتے ہیں پروسیجر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم کو سکھ کرنا پڑے گا یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے اب کرے کیا کہ اگر میری فیملی کے اندر اگر مجھے ہو جاتا ہے تو ظاہر سے بات ہے میرے بچوں کو میری فیملی میری بیوی کو لے کر جائیں گے اور یہ ان کے حق میں ہیں میرے پروسیوں کو بھی لے کر جائیں گے میرے رشتداروں کو بھی لے کر جائیں گے جس سے میں ملا ہوں میرے دوستوں کو بھی لے کر جائیں گے جن کو میں ملا ہوں ہو سکتا میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہو ہو اگر وہ نہیں لے کر جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے پھر ان کی بھی جان جو ہے جو خم میں ہے اب یہ ہو سکتا کہ کورینٹین کے اندر جو ہے لوگوں کی جو شکایتیں ہے اس بات کی کہ فیصلیٹیز پوری نہیں مل رہی ہے اس پہ بات تو ہو سکتی ہے کہ فیصلیٹیز صحیح نہیں ملی جا رہی ہے اس پہ بات ہو بھی رہی ہے ہمارے جو سمیدار ہیں ان لوگوں سے مل رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور کل ادھے چودری صاحب جو ہمارے کلیکٹر ہے انہوں نے شارک نشمندی کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہاں شروعات میں ہم سے کچھ ہوتھایا ہوئی ہے لیکن اب ہم نے اس کو امپروڈ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے تو یہ وقت یہ نہیں ہے کہ کیا مطلب ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے دیکھیں یہ بہت ہار ٹائم ہے اس کے اندر ہم کو چاہیے کہ ایڈمیسٹریشن کی ایڈمیسٹریشن کا ساتھ دے نہ کہ ایڈمیسٹریشن پہ انگلی اٹھائے میں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کوئی وکیل بول کر نہیں کہہ رہا ہوں نہ میں ان کی طرف سے کوئی اس باب پرسن ہوں لیکن دیکھئے ہم کہاں پہ مطلب کس بات کو کب کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہم کو سمجھ نہ پڑے گا آج جو حالات ہے یہ گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی ہے کہ cases بڑے cases بڑیں گے lockdown بڑے گا lockdown بڑے گا economy ہماری خراب ہوگی اور الڑی جو بہت خراب ہو چکی ہے گورنمنٹ کی کہیں issues ہے جس کے اندر یہ بھی ہے کہ salaries کی problem ہے گورنمنٹ servers کی اور جب revenue نہیں آئے گا تو گورنمنٹ بھی کیا کرے گی اگر lockdown اگر گورنمنٹ بڑھا رہی ہے تو کوئی خوشی سے نہیں بڑھا رہی ہے مجبوری آئیں اور cases کم ہوگے تب lockdown کھلے گا cases بڑھیں گے lockdown بڑھے گا تو کونسا administration کونسا گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ cases بڑھیں تو یہ کہنا کہ نہیں خاص طور کے نہیں ہوتے بھی cases بڑھائے جا رہے ہیں اس کے اندر کوئی logic نہیں ہے تو بھائی اللہ کے واسطے یہ مطلب جو لوگ اگر کسی کے contacts ہے تو خوشی سے سامنے آئے اور بولے کہ ہاں ہمارے ان سے contacts ہے جو positive آیا ہے اور جائیے کچھ دن کی تکلیف برحال ہوگی جو گھر کے سہولتے ہیں وہ ہم کو quarantine میں نہیں ملنے والی یہ ہم سمجھ کے چلے اب ہم لوگ اس بات کے لیے لڑے یا اس بات اور یہ جو جملہ ہم لوگ چلا رہے ہیں پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں ایسا نہ کریں اس سے غیر جو دوسری ہمارے لوگ ہے ہمارے لوگوں کے اندر ایک پینک فیل رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہو رہی ہے میرا آپ لوگوں سے بڑی عدبانہ عدبان ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ معاملے ایسے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اپنی طرف سے بہت زیادہ precaution ساری لے رہی ہیں اور اسٹانڈرڈ پروسیجر کے حزاب سے جو لوگ contacts میں ہیں ان contacts کو quarantine کرنا پڑے گا چاہے وہ میں ہوں چاہے پی ایم موڈی صاحب کا کوئی رشتدار اگر positive ہوتا ہے وہ ان کے contacts میں آئے گا تو ان کو بھی quarantine کرنا پڑے گا اور ان کے رشتداروں کے ساتھ جو لوگ دوسرے رہیں گے پی ایم ہوتے ہوئے وہ یہ نہیں کہیں پائیں گے کہ ان کو quarantine مت کرو میرے relatives ہیں کیونکہ ایسا کرنا ان پی ایم موڈی صاحب کا ان کے رشتداروں کے حق میں دشمنی ہوگا غلط ہوگا کیونکہ اگر ان quarantine نہیں کریں گے بعد میں positive ہوں گے ان کی جان جا سکتی ہے تو یہ کہنا کہ ارے روکو مت کرنے تو یہ بالکل غلط ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں اس کو روک رہے نہیں کچھ بول رہے نہیں میڈیکل والے آ رہے ہیں اٹھا کر لے کے جارے ایسا نہیں ہے جن جن کے contacts رہیں گے ان کو quarantine خود سے کرنا چاہیے نہ کہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے تو براہ مہربانی یہ سارے چیزوں کو سمجھے یہ وقت جو ہے objections نہیں لینے کا ہے بلکہ administration کے ساتھ مل جول کر کام کرنے کا ہے جزارک اللہ سلام علیکم رحمت اللہ ہمارے چینل ایشیا ایکس پرس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پرس کریں اور ہاں دوسرے کو بھی شیئر کریں